موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیسے وقت ہم سلاتین کی دوسری کتاب باپ پانچ اور اس کی آیت ایک سے غور کنا شروع کرتے اور ہم آیت بارہ تک غور کرتے ہم دیکھے تھے کہ نامان ناراض ہو جاتا ہے جب علیشہ نبی اس کو یہ بولتے ہیں کہ سات بار ہردن کے ندی میں ڈپکی لگاؤ اور تمہارا کڑ صاف ہو جائیں گا نامان علیشہ کے یہ بات کو خبول کنا نہیں چاہتا ہے اور ناراض ہو کے نکل جاتا ہے تو پیارے بھائی اور بھین اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت تیرا یہاں لکھا ہوا ہے تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے اے ہمارے باپ اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا پس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اس سے ماننا چاہیے تو جیسا نامان جانے لگا وہ بھی غصے میں تو اس کے خادم نامان کو سمجھانے کی کوشش کرے ان لگا بولنے کو لگے اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا پیارے بھائی اور بھین آج کتنے نئی لوگ نجات پانے کے لیے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں آپ کو نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نجات کا کام یسو مسیح ہمارے لیے دو ہزار سال پہلے سلیپ پہ اپنی جان دیکھے اور اپنا پاک خون باہا کے کر چکے ہیں اب ہم کو نجات پانے کے لیے ان پہ ایمان لانا ہے صرف ایمان ہم ایک بکھاری کی طرح ان کے پاس آنا ہے نامن کو بھی ایک بکھاری کی طرح آنا ضروری تھا آیت چودہ میں لکھاوا ہے ذرا غور سے سنو تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں سات گھتے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانن ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا تو علی شاہ کے حکم کے مطابق نامان یردن ندی کو گیا اور یردن ندی میں سات گھتے لگا اور علی شاہ بولنے کے مطابق اس کا کوڑ پاک صاف ہو گیا ایسا دیکھا گا تو یردن ندی میں شفا کی طاقت نہیں تھی نہ علی شاہ کے ہاتھ میں شفا کی طاقت تھی شفا خدا کے ہاتھ میں تھی اور یہ شفا خدا اس وقت دینے کے لئے تیار تھا جب نامان سات بار یردن ندی میں ڈپکی لگائیں گا یہ خدا کا حکم تھا اس کے لئے خدا چاہتا تھا کہ نامان اس کے حکم پہ عمل کرنا حکم پہ عمل کرنے کے وجہ سے نامان شفا پایا تو پیارے بھائی اور بھین اگر آپ اپنے گناہوں سے صاف ہونا چاہتے ہیں تو آپ خدا کے حکم پہ عمل کرنا ہوں گا یہ پکی بات ہے خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کے بیٹے یسو مسیح پہ ایمان لانا کس پہ؟ یسو مسیح پہ دوسری جگہ آپ کو جانا نہیں ہے صرف یسو مسیح کے پاس آپ کو آنا ہے اور اگر آپ یسو مسیح کے پاس آئیں گے تو آپ خدا کے حکم پہ عمل کریں گے اور خدا آپ کو گناہوں سے پاک صاف کریں گا اور نجات دیں گا اگر آپ اس کے یہ حکم پہ عمل کریں گے تو اچھ آپ کے گناہوں کی معافی ملیں گی اور خدا آپ کو آپ کے گناہ سے پاک صاف کر دیں گا تو پیارے بھائی اور بھین کیا آپ خدا کے حکم پہ عمل کر کے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونا چاہیے کیا؟ کیا آپ خدا کے حکموں پہ عمل کر کے نجات پانا چاہیے کیا؟ نامان خدا کے حکم پہ عمل کرا اور کوڑ سے شفا پایا اگر نامان خدا کے حکم پہ عمل نہیں کرتا تو شاید کہانی دوسری ہو جاتی تھی لیکن نامان جو ہے خدا کے حکم پہ عمل کرا اور شفا پایا تو میرے بھائی جب خدا آپ کو ایک موقع دے رہا ہے اس کے حکم پہ عمل کرنے کے لئے کیا آپ اس کے حکم پہ عمل کر کے فائدہ اٹھانا نہیں چاہیں گے مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ جائیں گے جہاں علی شاک کے خادم گناہ کرتے ہیں اور علی شاک کے ذریعے سے ان کے خادم کو گناہ کی سزا سنائی جاتی ہے ہم پڑھیں گے آیت پندرہ سے انیس یہاں لکھاوا ہے پھر وہ اپنی جلاؤ کے سب لوگوں سمت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روح زمین پر کوئی خدا نہیں اس لئے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا حدیعہ خبول کر لیکن اس نے جواب دیا خداون کی حیات کی خسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا اور اس نے اس سے بہت اسرار کیا کیلے پر اس نے انکار کیا تب نامان نے کہا اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو کچھ چاروں کا بوجھ مٹی دی جائے کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے خداون کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سختانی خربانی نہ زبیہا چڑھائے گا پر اتنی بات میں خداون تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آخا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں ریمون کے مندر میں سرنگون ہوں تو جب میں ریمون کے مندر میں سرنگون ہوں تو خداون اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے اس نے اس سے کہا سلامت جا سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا تو جب نامان شفا پایا تو علی شا کے پاس آیا اور مجبور کرنے لگا کہ اس کے پاس سے توفہ لے لو مگر علی شا یہ توفہ لینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہوں جانتے تھے کہ نامان کو انہوں شفا نہیں دیئے ہیں بلکہ خدا دیا ہے تو جو خدا شفا دیا اس کے یوز میں انہوں نامان کے پاس سے توفہ لینا نہیں چاہتے تھے اب علی شا کا ایک خادم تھا جس کا نام جہازی تھا جب ان کا خادم یہ دیکھا کہ اس کا مالک نامان کے پاس سے توفہ نہیں لے رہا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگا تو جب نامان جانے کے لیے نگل گیا تو علی شا کا خادم نامان کے پاس گیا آیت اکیس سے تیویس میں لکھاوا ہے سو جہازی نامان کے پیچھے چلا جب نامان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑتا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رت پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے اس نے کہا سب خیر ہے میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیازادوں میں سے ابھی دو جوان افرائیم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں سو ذرا ایک خینتار چاندی اور دو جوڑے کپڑے ان کے لئے دے دے نامان نے کہا خوشی سے دو خینتار لے اور وہ اس سے بجد ہوا اور اس نے دو خینتار چاندی دو تھیلوں میں باندھی اور دو جوڑے کپڑے سمت ان کو اپنے دو نوکنوں پر لادا اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے پیارے بھر بھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہازی نامان کے پاس سے نظرانہ کیوں لیا میرے بھائی جہازی دل میں لالچ پیدا کرے یعنی کہ ان کے دل میں لالچ پیدا ہوئی ان کا دل دنیاوی چیزوں کے طرف رجوع ہو گیا آیت چوبیس اور پچیس میں لکھاوا ہے اور اس نے تلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا سو وہ چلے گئے لیکن آپ اندر جا کر اپنے آخہ کے حضور کھڑا ہو گا علی شاہ نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا پیارے بھائی اور بھین جہازی جو ہیں نامان کے نوکروں کو نامان کے دیہ ہوئے تحفوں کو تلے تک لانے دیئے اس کے بعد انہوں وہ تحفوں کو اپنے ہاتھ میں لے لئے اور نوکروں کو نامان کے پاس واپس بھیجا دیئے تاکہ علی شاہ نہیں دیکھے ویسا اس کے بعد انہوں وہ تحفوں کو اپنے پاس چھپا کے علی شاہ کے پاس آکے کھڑے ہو گئے یہ سنستے ہوئے کہ علی شاہ کو یہ بات کا پتا نہیں چلا ہوں گا مگر خدا کی روح علی شاہ کو ظاہر کری کہ جہازی کیا کام کرے ہیں آیت چھپیس اور ستائیس میں لکھا وہا ہے ذرا غور سے سنو اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رت پر سے لوٹا کیا روپیے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے اس لئے نامان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو صدا لگا رہے گا سو وہ برفسہ سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا تو پیارے بھائی اور بھین نامان کے زندگی کا سب سے بڑا گناہ غرور تھا اور جہازی کے زندگی کا سب سے بڑا گناہ لالچ تھا میرے بھائی لالچ ہماری جان کا ایک کوڑ ہے تو یہاں ختم ہوا باپ پانچ اب ہم باپ چھے اٹھیں گے ہم پڑھیں گے اس کی آیت ایک اور انبیازادوں نے علیشہ سے کہا دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہماری لئے تنگ ہے تو پیارے بھائی اور بھین یہاں کچھ علیشہ کے مشہور ہونے کے بارے میں ظاہر ہوتا ہے یہاں جو ہے میرے خیال سے نبیوں کا سکول تھا اور علیشہ یہ نبیوں کو شاید پڑھاتے تھے تو یہ سکول بڑھ گیا اور ان لوگوں کو ایک بڑی جگہ کی ضرورت تھی اور یہ سکول اس لئے بڑھا کیونکہ علیشہ مشہور ہو گئے تھے اور لوگ علیشہ کے پاس آکے پڑھنا چاہتے تھے میں جان تک سنستا ہوں ایک سکول کی طاقت اور اس کا نام بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے استادان اچھی طرح سے تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ استادوں کی طبیعت بھی اچھی ہوتی ہے تو یہاں جو ہے طور طریقہ کام نہیں آتا ہے بلکہ یہاں استادوں کی اہمیت ہے خاص طور سے ایک مسیحی سکول میں تو اب ہم دیکھیں گے کہ نبیان جو سکول کو بڑھا کرنے کے لئے علیشہ کو کیا سلا دیتے ہیں آیت دو میں لکھا واہ ہے سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں اس نے جواب دیا جاؤ تو پیارے بھائی اور بہن شاگردہ اپنا خود کا سکول بنائیں اور میں جان تک سوچتا ہوں کہ اگر ایسا ہوں گا تو یہ بات سب کو عجیب لگیں گی آج کے روز شاگردوں کو ہر چیز دینا پڑتا ہے ان لوگوں کو پڑھائی میں آگے بڑھانے کے لئے اور جو چیز دیتے ہیں وہ چیز ان کے دل کو نہیں لگتی ہے تو استادوں کے خلاف ہو جاتے ہیں مگر یہ شاگردہ باہر کام کرنے کے لئے نکلے اور سکول بنانے کا ارادہ کرے اور علی شاہ ان لوگوں کو نہیں روکے بلکہ ان لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھائے آیت تین میں لکھا ہوا ہے تب ایک نے کہا مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل اس نے کہا میں چلوں گا تو میرے بھائی یہ آیت ہم کو صاف صاف بتاتی ہے کہ استاد اور شاگرد کتنا مل جھل کے تھے آیت صاف صاف بتاتی ہے کہ علی شاہ ان کے شاگردوں کے درمیان مشہور تھے اور یہ شاگردان علی شاہ کو اپنے ساتھ لینے کے لئے بولے آیت چار میں لکھا ہوا ہے چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے پیارے بھائی اور بہن یہاں اب تھوڑی سی مصیبت کی بات پیدا ہوتی ہے اب ہم دیکھیں کہ وہ مصیبت کیا ہے آیت پانچ میں لکھا ہوا ہے لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی مانگا ہوا تھا یا ایک دلچسپی کی بات ہے یا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہمارے زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی ہیں اس کا بھی خیال کرتا ہے اگر ہم یاد کریں گے تو پولس رسول فلیپیوں کی کلیسیہ کو بولنے کو لگے کہ ہر چیز کے لیے دعا کرو یعنی کہ اس کا کلاری کا لوہا گم ہو جانا ہمارے لئے کوئی مانے نہیں رکھتا ہے نا مگر یہ غریب شاگرد کے لئے یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی حقیقت یہ ہے کہ یہ شاگرد کے لئے کلاری کا لوہا گم ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں جب ہم لوہا بیسنے والے کے دکان کو جائیں گے اور دیکھیں گے تو ہم کو کم سے کم پندرہ الگ خسم کے کھلاریاں نظر آئیں گی اور یہ چیز آج کے لئے اہمیت نہیں رکھتی ہے اگر وہ دنوں میں یہ چیز بہتیج زیادہ اہمیت رکھتی تھی کیونکہ کوئی بھی خسم کے لوہے کی چیز توجہ صرف ایک آیت پہ لانا چاہوں گا سیمیل کی پہلی کتاب باب تیرا اور اس کی آیت باویس میں لکھا ہے سو لڑائی کے دن سال اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا لیکن سال اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے تو پیارے بھائر بھین آپ سوچ سکتے کہ سارے فوج کے بیچ میں صرف دو تلوار تھی ایک سال کے پاس اور ان کے بیٹے یونتن کے پاس تو آپ سوچ سکتے کہ لوہے کی کتنی کمی تھی اس وقت یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنوں میں لوہا اور ہتھیار کی کمی حد سے زیادہ تھی تو پیارے بھر بین آپ سمجھ سکتے کہ کھولاڑی کا لوہا گم ہو جانا یہ آدمی کیلئے کتنی مشکل کی بات بن گئی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آدمی یہ کھولاڑی کسی سے پوچھ کے لیا تھا تو یہ شاگرد علی شاہ سے اس بارے میں مدد مانگا کیونکہ یہ شاگرد جانتا تھا کہ علی شاہ اس کی مدد کر سکتے ہیں یہ آدمی کو علی شاہ پہ بھروسہ تھا کیونکہ یہ شاگرد جانتا تھا کہ علی شاہ وہ خدا پہ اپنا بھروسہ رکھتے ہیں جو زندہ اور سچا ہے اور جو کہا وہ کس جگہ گرا اس نے اسے وہ جگہ دکھائی تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ دال دی اور لوہا تیرنے لگا تو پیارے بھائی اور بھین یہ ایک موجزہ تھا اور یہ چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا موجزہ ہے کوئی چمتکار نہیں ایسا بڑا نہیں کہ آپ ایک آگ کے بغولے میں آسمان میں چلے جا رہے ہیں ایسا نہیں یہ ایک ایسا موجزہ تھا جہا ایک لوہا پانی میں تیر رہا تھا آج کے سائنس کے طور تاریخ کے خلاف جو لوگ سائنس پڑھ رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ سمجھنا مشکل کی بات ہے کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا پانی میں دانے سے لوہا کیسا تیر سکتا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو جو پانی کے جہاز لوہے اور سٹیل میں بنائے گئے ہیں سات سمندر میں تیر رہے ہیں مگر یہ موجزہ کی بات نہیں ہے مگر میرے دوست کلاری کا لوہا پانی میں تیرنا ایک موجزے والی بات تھی تو میرے بھائی علی شاہ ایک لکڑی کا ٹکڑا کاٹے اور موت کے پانی میں پھیکے یہ لکڑی جو ہے مسیح کا کروس ہے ہمارے خداون وہ سلیب پہ آئے اور انہوں آپ کے لئے اور میرے موت کے پانی بدن پر لیے ہوئے سلیب پر چڑھ گیا تا کہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر رازبازی کے اعتبار سے جیئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی تو پیارے بھائی اور بھین آج آدمی یسو مسیح کے ذریعے سے موت کے اور عدالت کے پانی میں سے اٹھ سکتا ہے انہیں خدا کے ارادوں میں رکھا جا سکتا ہے اور خدا کے ارادوں میں شامل ہو سکتا ہے یعنی کہ خدا کے ذریعے سے اور خدا کے طاقت سے انہیں سب کچھ کر سکتا ہے پولس رسول فلیپیوں کی کلیسیہ کو لکھتے ہیں جہاں باپ چار اور آیت تیرہ اور چودہ میں دیکھیں تو پولس بہتے ہیں اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کی پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پچے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تا کی اس اینام کو حاصل کروں جس کے لئے خدا نے مجھے مسیح سمیں اوپر بلایا ہے تو پیارے بھائی اور بھین کوئی بھی انسان کو بغیر مطلب کے اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے زندگی میں کوئی مطلب نہ رہنے کے وجہ سے انسان خود خشی کے طرف کھینچے جا رہا زندگی میں مطلب نہ رہنے کے وجہ سے کئی لوگ یہ دنیا میں خود خشی کر لے رہے اور اس کو اس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ جینا بیکار ہے میرے دوست واقعی میں جینا بیکار ہے اگر آپ پرانے کھلاری کے لوہے ہیں وہ تکڑا ہیں جو یردن کے ندی میں گرا ہوا تھا صرف یسو مسیح ہم کو جینے کے خابر بنا سکتے ہیں کیونکہ مسیح آپ کے اور میرے گناہوں کی پوری خیمت سلی پہ اپنی جان دے کے چکا ہے تو میرے دوست زندگی کو بحال کرنے کے لیے ہم کو خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ یسو مسیح پہ ایمان لاتے ہیں میرے دوست جب علیشہ نبی لکڑک کا ٹکڑا پانی میں پھیکے تو لوہا اوپر آیا آیت ساتھ میں لکھا واہ پھر اس نے کہا اپنے لئے اٹھا لے سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا پیارے بھائی اور بھین آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کا ہاتھ بڑھا کے لینا ہے کیونکہ یسو مسیح آپ کے لئے اپنی جان دیئے انہوں تیسے دن مردمے سے جی اٹھے تاکہ آپ کو اوپر اٹھائے ویسا آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کا ہاتھ بڑھا کے یسو مسیح پہ ایمان لانا ہے آمین موسیقی